اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم شہباز شریف کی ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں تجارت کی دابت کہا ترک تاجروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوارہ لانگ مارچ میں ممکنہ پکڑ دھکڑ کے خلاف پی ٹی آئی نے پٹیشن تاری کر دی ترخواس میں وزارت داخلہ آئی جی پولیس اسلام آباد اور دیگر کو فریق بنایا گیا وفاقی وزیر داخلہ نے کہا فسادی مارچ کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے پاکستان کا سنتاؤس معاہدہ پر بھارت کے سامنے دو ٹوپ موقع بھارت نے پاکستان کی تصویہ طلب اعتراضہ اگلے اجلاس میں روپنے کی یقین دہانی فیصلے بلا خوف کرتے رہیں گے کوئی نراز ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا بیان پرویزی لاہی نے کہا حکومت الیکشن کی تاریخ دے صرف کچھ دن کی محلت ہے سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تائر کراچی کے معروف ڈپارٹمنٹ سٹور میں آت عزت کی آگ تیسرے درجے کی قرار آگ عمارت کے بیسمنٹ میں کپڑوں میں لگی کوئی جانی نقصام نہیں ہوا معروف بزنس مین میاں منشاہ کا تیارہ حافظے سے بچ گیا دورانے پرواز تیارے میں فنی خرابی کا واقعہ پیش آیا میاں منشاہ وزیراعظم کے حمرہ ترکی میں کاروباری وقت کی نماندگی کر رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک فجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی coverage کے ساتھ ساتھ اچھے rates کی تو آج ہی call کریں Allstate کے روی کو اور پائیں rates میں بچت اور بہترین services ہندی انگریزی پنچابی اردو میں services دیتے ہیں call روی today 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate لاندری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیراعظم شہباز شریف نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں تجارت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ترکی کے ساتھ تجارت تعلقات کو سنجید کی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی پاکستان بزنس کانسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی پاکستان بزنس کانسل سے خطاب میرے لیے احزاز ہے گزش طرح ترکی کے تاجروں سے تفسیری تبادہ خیال ہوا وزیراعظم نے کہا کہ پوری دنیا کرونا اور یوکرین تناظر کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہے پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ترکی نے زلزلے سیلا اور دیگر قدرتی آفات میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کو سنجید کی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو درپیش معاشی چالنجز سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں ملکوں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں پاکستان اور ترکی زبانیں مختلف ہیں مگر ثقافت ایک ہی ہے جیمن تحریک انصاف عمران خان نے اپنے اگلے لانگ مارچ میں حکومت کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے اس حوال سے مسیح جانتے ہیں تحریک انصاف نے لانگ مارچ میں ممکنہ پکڑ دھکڑ کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی تحریک انصاف کی جانب سے درخواست عصد عمر نے دائر کی جس میں استعداء کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر تشدد کارکنان کی گرفتاریوں سے رکنے کا حکم دیا جائے سیکیورٹی حکام کو رہنماو اور کارکنان کے گھروں پر چھاپا مارنے سے روکا جائے پورا من مارچ کا راستہ روکنے کے لیے راستے اور سڑکوں کو بند نہ کیا جائے اور احتجاج کے لیے آنے والوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کاروائی نہ کی جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پسادی مارچ کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے ملک کو پسادی جتھوں اور شرپسند اناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا پاکستان نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈو الیکٹرک منصوب پر اعتراضات سے آگہ کیا ہے جبکہ بھارت کے دیگر منصوب پر بھی جواں طلب کیا گیا ہے مزید چاندہ ہے اس ریپوپ میں دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفن نے بھارت کو آگہ کر دیا ہے کہ سن تاس محایدے سے رو گردانی قابل پرگول نہیں پاکستان نے مغربی دریاں پر بھارت کے ہائیڈو الیکٹرک منصوبوں پر اعتراضات سے آگاہ کیا ہے جبکہ بھارت کے دیگر منصوبوں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں پاک بھارت آبی تنازع پر مذاکرات سیلاک کی معلومات کی پیش کی اطلاع اور مستقل انڈس کمیشن کی ریپورٹ پر دسخط دی کیے گئے ہیں دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے اس دوران اگلے فلرٹ سیزن کے بعد معاینے کا انتظام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس کے علامہ بھارت نے پاکستان کے تصویر طلب اعتراضات اگلے اجلاس میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے بلا خوف کرتا ہے اور کرتا رہے گا سب ہمارے دوست ہیں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اسلام آباد میں صحاب جو سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے بلا خوف کرتا ہے اور کرتا رہے گا فیصلوں سے کوئی ناراض یا راضی ہوتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے ہمیشہ تیار ہے لیکن نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے الیکشن کمیشن کا کام تو صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد ہے دوسری جانب چودی پرویز الہی نے کہا ہے کہ جلد جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں عمران خان نے حکومت کو کچھ دن کی محلت دی ہے سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی جس میں کہا الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی ابھی تک استعمال نہیں کی گئی شہر قائد کے علاقے جل چرنگی کے قریب سپر سٹور کے ویر ہاؤس میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے مزید افصال آنچان دہیں اس ریپورٹ میں رائس کی حکام کے مطابق جیل چرنگی پر واقعہ پندرہ منزلہ رہائشی امارت کے گراؤنڈ اور پرسٹ فلور پر سپر سٹور قائم ہے جبکہ سٹور کا ویر ہاؤس امارت کی بیسمنٹ میں ہے فائبرگیٹ حکام کے مطابق آگ سپر سٹور کے بیسمنٹ میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی رہائشی امارت اور سپر سٹور میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے کوئی بھی شخص زخمی یا بے ہوش نہیں ہوا ہے حکام کے مطابق فائبرگیٹ کی چھے گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں آگ کے شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا گیا ہے اور شہر بھر سے فائبرگیٹ کی گاڑیوں کو موقع پر طلب کر لیا گیا دھوان زیادہ ہونے کے باعث فائر پائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے معروف بزنس مین میاں منشا کا تیارہ نشات ون حادثے سے بچ گیا تیارے میں میاں منشا خود سوار تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں معروف بزنس مین میاں منشا کا تیارہ نشات ون حادثے سے بچ گیا سیویل ایوییشن آتھارٹی کے ذرائقے مطابق میاں منشا وزیر آزم شہباز شریف کو جوائن کرنے ترکی جا رہے تھے کہ ان کا تیارہ نشات ون جیسے ہی اگوانستان کی حدود میں پہنچا تو اس میں تیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق تیارے میں خرابی کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اور تیاری میں میاں منشا خود سوار تھے ذرائقہ کہنا ہے کہ پائلٹ تیارے کو اگوانستان سے واپس لاہور ائرپورٹ لے آیا تیکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد میاں منشا اسی تیارے میں دوبارہ سفر کر کے ترکی پہنچے میاں منشا وزیر آزم کے ہمراہ ترکی میں کاروباری وفت کی نمائندگی کر رہے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی